چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گے اسلام علیکم ناظرین تحریک لبیک کو 25 نومبر کے روز احتجاج کی تیاریوں کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چہدری نے کہا کہ تحریک لبیک کے سربراہ حادم حسین رزوی کو ہر تال کی کال واپس نہ لینے پر حواستی تحویل میں لے کر مہمان ہانے منتقل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال اور املاق کی حفاظت کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے جبکہ موجودہ کاروائی کا آسیہ بی بی کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تحریک لبیک مسلسل عوام کی جان و مال کے لیے ہترہ بن گئی ہے اور مذہب کی آر لے کر سیاست کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے عوام پر امن رہیں اور حکام سے تاون کریں فواد چہدری نے عوام سے پر امن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نبی کریم کی حرمت اور نموس کی ذمہ دار ہے ان کا کہنا تھا کہ قنون اپنا راستہ خود بنائے گا اس کو کسی پر نہیں چھوڑا جا سکتا جبکہ فواد چہدری کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ ناظرین تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رزوی کی گرفتاری کے بعد ملک بر میں لوڈ شیڈنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ خبر عوام تک نہ پہنچیں اور احتجاج کو کٹرول کیا جا سکے علامہ حادم حسین رزوی کو جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب لہور کے علاقے ہنجروال سے ان کے خجرے سے گرفتار کیا گیا دی جی آئی ایس پی آر نے قرآن پاک کی ایک آیت ٹویٹ کی جس کا ترجمہ یوں ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں جبکہ آصف غفور نے ایک اور ٹویٹ میں کہا حتم نبوت پر ایمان کو اسلام کا لازمی جز قرار دیا ہے انہوں نے لکھایا کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے کوئی بھی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتم نبوت اور عزت و وقار پر سمجھتا نہیں کر سکتا ناظرین چیف جسٹس میاں ساکی بن سار برطانیہ کے نیجی دورے پر ہیں جہاں وہ ڈیم فنڈنگ کے لیے مختلف تقریبات میں شرکت بھی کر رہے ہیں ایک تقریب کے درمیان جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ایک صحافی نے تحریک لبیک کے دھرنوں کے حوالے سے سوال پوچھ لیا صحافی نے کہا کہ ہمیشہ عدلیہ کے حلاف جب بھی کسی نے بات کی اسے اس کی اجازت نہیں دی گئی تاثر یہ ہے کہ سیاستدانوں کو مسال کے طور پر نحال حاشمی اور فیصل رضا عبدی کو عدلیہ کے حلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن مذہبی انتہا پسندوں کے بارے میں عدلیہ کیوں ہموش ہے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کفر کے فتوے دیئے خاضر سروس جرنیلوں کے بارے میں جو کہا اس پر عدلیہ ہموش کیوں ہے اس سوال کے جواب میں چیف جسٹس نے محتصر جواب دیا اور کہا اس کے بارے میں آپ کو چند دن کے بعد پتا چلے گا تو ناظرین وہ وقت قریب آ گیا اور آپ اس کا انجام دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کی پوری ٹیم کو اور سینکرو افراد جو احتجاج کرنے میں شامل ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے